بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیپ آر اور ہارڈ بال کے بیٹ میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ پریس بیٹ ہوتے ہیں اور لگلی کا بھی فرق ہوتا ہے اور دونوں قسم کی جو کرکٹ ہے وہ بھی کرٹ ہے ہارڈ بال کا جو بیٹ ہے یہ اس کی لگلی ایمیلیند سے آتی ہے جس کو بیلوک ہے اور چاہے انڈیا بیٹ بنائیں آٹھ بال کا پاکستان کی کمپنیا فرمے بیٹ بنائیں اور یا اسٹریلین بنائیں یہ سب یا جنگی لینڈ میں بھی کورپر میں ہے جو آٹھ بال کے میاری بیٹ بناتے ہیں تو یہ سب لوگ جو لکڑی ایمپورٹ کرتے ہیں وہ انگلینڈ سے ہوتی ہے آتی ہے جس کا نام ویلو ہوتا ہے پھر اس لکڑی کو پریسٹ کیا جاتا ہے بیسکلی یہ نرم لکڑی ہوتی ہے تو پریس کرنے کے بعد اس میں سٹوپ ڈلتا ہے تاکہ گین لکڑ کے اس میں سے نکلے نہ کہ لکڑی کو ڈیمج کریں اور اس کے علاوہ جو ٹے بال کرکٹ ہے یہ پاکستان میں بہت پاپولر ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اور کافی ملک ہیں جہاں کے ٹے بال کرکٹ ہے ہاتھ بال سے زیادہ مقبول ہو چکی ہے اور اس کا میں آپ کو یہ مثال دوں جو ٹوانٹی کرکٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جن لوگوں نے نمائندگی کی ہے اس میں اکثر اور بیش تک وہ پلئر ہیں جو ٹے بال کرکٹ سے ہی وہ پاپولر ہوئے ہیں اور مشہور ہوئے ہیں اور وہ اس وقت قومی ٹیم کا حصہ ہے ٹی ٹوانٹی کا اچھا محمد دوسر صاحب بتائیے گا کہ جو پلئر کومی ٹیپ میں اس وقت اپنا قردار ادا کر رہے ہیں گول پلئر کر رہے ہیں ان میں ٹے بال والے کون کون سے عظیم کر رہے ہیں اس وقت محمد عبیدہ وہ سربودہ کے ہی ریائشی کے اب وہ لہور منتقل ہو چکے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ اپنے سٹرگل کے دور میں انہوں نے ٹے بال سے ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور پھر اللہ پاک نے اس لڑکے میں بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہوئی تھی وہ جو چھپے ہوئے راز تھے ایسا ایسا ہونے کر کے سامنے آئے وہ اپنے دور کے ٹے بال کے بہت مشہور کرکٹر تھے اور یہ پوری دنیا میں یہ میرا انٹرڈو سنا جائے گا میں اس حوالے سے حفیظ کیونکہ میرا دوست بھی رہا ہے اور اپنے ٹے بال کیریئر پہ جو ابتدا میں انہوں نے ٹے بال سے شروع کی ہے ایکیپٹر میرے بیٹوں سے وہ کھیلتا ہے مجھ سے بیٹ بنواتا تھا اور بہت اچھا کھیلتا تھا ہارڈ بال میں جب اس کی علاقے نے ساتھ دیا اور وہ کومی ٹیم کا حصہ بنے اور وہ اوپنر یا ورن ڈاؤن اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں جانا شروع ہوئے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جو نیچرل شارٹیں ہیں جو ٹے بال میں وہ لگاتے تھے اس وقت کے پوچیز یا ان کی ٹیم منیجمنٹ ان کو اس کے ٹیلن کے حساب سے ان کو بھیج دی چوتھے پانچ میں یا چھٹے نمبر پہ جہاں پہ ایک آر رونر کا گردار ہوتا تو وہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا آر رونر ہوتا اور ایسی ایسی وہ شارٹیں لگاتا کہ دنیا احران رہ جاتی کہ آٹھ بال میں اس طرح کی شارٹیں کبھی کسی نے نہ دے تھی ہیں نہ ہوئی کوئی لگا سکتا اچھا محمد 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 صاحب اردیس صاحب جاریس سے یہاں آتے ہیں سرکودہ میں تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے اسے جب بھی وہ آتے ہیں اللہ پاس نے ان کو بہت عزت دی ہے تمام اس وقت کے جو ان کے دوست احباب ہیں ان کو فون کر کے بلاتے بھی ہیں ملتے بھی ہیں وہ بڑے ملت ساہر ہیں اور وہ سادہ بھی ہیں اچھا محمد صاحب کچھ اور بھی آپ نے بتایا تھا کہ ہارس روک بھی آپ کی بیٹھ کے ساتھ کلیا ہے اور وہ ٹینس کا پلیر ہے لیکن آپ وہ کومیٹی ٹھٹ بھی کھل رہے ہیں اور کومپور سے پلیر ہیں جو ٹینس کے تھے اور اندر آپ ہارڈ بال سے کھل رہے ہیں یہ ہارس روک اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے ان کا کہہ یہ ٹیر بال سے ہی شروع کرتا ہے اور وہ ہمارے بیٹھوں کو بھی لائی کرتے تھے لیکن ٹیر بال نے پاکستان کو ایک بہر بڑا والد دے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ بال کے ساتھ پاکستان میں ٹیر بال کرکٹ بھی جاری رہنے چاہیے اور حکومت کو بھی سپورٹ کرنے چاہیے یہ بے بنا ٹیلنٹ ہیں اور ٹیر بال نے آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ٹی ٹوانٹی کو بہت بہت بڑے بیٹسمن اور بالد دینے ہیں اب کچھ لے بھی چھوٹے ہیں ہارس روک اس کی بہترین میں ساتھ اچھا یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ ہفتے میں تقریباً کتنے بیٹ آپ بناتے ہیں اس سے پہلے میں یہ کہنا بھول گیا ہوں کہ لڈی وہ ٹیر بال سے ہی مشہور ہو کے ٹیر بال سے ہی سٹارٹ کیا اس وقت وہ کومیٹنٹ کا حصہ ہے لڈی کس کو کہتے ہیں؟ لڈی ان کا نکنے لڈی ان کا پورا نام کیا ہے؟ یہ شاڑا بھائی ان کا پورا نام کیا ہے؟ دلبر حسین دلبر حسین سلمان لیفٹی جو کھیلا ہے سلمان لیفٹی ہے ہی دلبر ہی چھوکاں نہیں نہیں فیصلہ باہر ہی دلبر جو عربان فیصلہ باہر لیکن آپ کے بیٹ سے کل ہے؟ بیسکلی باہر تھے باری ہیں تو ان کو کام ہوتے ہیں لیکن ہمارے بیٹ پو لائی کرتے ہیں آسف علی آسف علی کی ٹیپ آگ گئی پھرکتا ہے آسف علی جو جو جوے میں پکڑے کہتے ہیں نہیں دوسرا آسف علی جو انٹر بیٹس میں آنا ہے اور ٹی ٹی ٹورٹی میں ان کو چانس ملتے ہیں اچھا 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 تو یہاں سرگودے میں یہ واحد چھوٹی سی فیکٹری ہے یا اور بھی فیکٹری آئیں آپ جی سرگودے میں واحد ایک ایو سی والے ہیں جو میں بھی سیار پور سے پہلی ہونر سکھا ہوں اور میں نے بہت میند کیا اپنے مستادوں کو جبکی ہم سیار پور جائیں تو بھی بھولتے نہیں کیا جن سے ہم نے کام تھی کیونکہ سپورٹس کا شعبہ سیار پور سے وابست ہے ملکہ صحیح تو سپورٹس کی جتنی بھی آئیٹم ہے اے میٹیریل ہے وہاں پہ ہی آسانی سے مہیا ہوتا ہے اور اس کے کاریگرد بھی ادھری ہوتے ہیں کیونکہ میں سیار پور میں کام کیا ہے میں نے جب میں نے یہ کہا کہ یہ ٹیپ آگ کم ہے میں نے بھی خواہش ہے کہ اپنا چھوٹے بیمانے کے ہی تھی لیکن میاری بیٹ کے حوالے سے میں اپنا نام روشن کروں تو میں نے اپنے سربودہ میں آگے اپنے پرشاہت آنے اور ٹیپ آل بیٹ بنانے شروع کیے اور ٹیپ آل بیٹ ہم نے بہت میاری بنائے اور یہ جو سیری لنکن شیپیں ہیں یہ الحمدللہ یہ ساری ہماری ایڈا اچھا جس کے ساتھ جیس اولیاں وغیرہ باقی پیل کیا کر رہے ہیں نہیں وہ ہارڈوال کے گرکٹر تھے میں ٹیپ آل کی بات کر رہا ہوں ایک ٹیپ آل میں جو لکڑی ہود ہو رہی ہے وہ دو طرح ہی ہے ایک وہ لکڑی ہے جو سیری لنکا میں ہی پیدا ہوتی ہے کیا نام ہے اس لکڑی نا اس لکڑی کے دو طرح کے نام ہیں سیری لنکا لینگویج میں ایک کو لسنطہ کہتے ہیں اور دوسرے کو کینیڈا پہ اور یہ پاکستان میں یہ لکڑی اویلیب نہیں پاکستان میں ٹیپ آل کے لیے جو بیسٹ لگ لی ہے وہ پاپولر ہیں اور پاکستان میں جو پاپولر ہیں وہ پوری دنیا میں اس طرح کا اندہ پاپولر نہیں اچھا محمد یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کون کے بچوں کے لیے بیٹ بنانے کا دیکھا ہوتا ہے اچھا کہ آپ بہتے ہیں لیکن ایک زبردست کام کرتے ہیں آپ ان کو ایک اچھا بیٹ پا ہوتا ہے آپ نے خون میں ٹکٹ کے لیے جی میں اپنی جوانیو کے دور میں سوکے آر بار نارمل زب لے رہا ہوں اور اسی وہ مجھے فائدہ اپنے کام میں اس کا یہ ہوا ہے کہ میں بیٹ کا بیلنس جائے کر دیں اچھا کہ میں یہ کاریگر ہوتا ہے وہ کرکٹ نہیں کھیلے کبھی بھی لیکن وہ بیٹ بناتے ہیں اس لیے ان کو تھوڑی سی اپر آدم ہوتا ہے کہ بیلنس ان کو صحیح نہیں ہوتا میں چونکہ کرکٹ بھوٹ بھی کھیلاؤں تو اس لیے میں بیٹ کا بیلنس جائے کر دیتا ہوں اور جب تک بیٹ کا بیلنس نہ اوکے وہ کلاڑی اچھا پر کام دے گا یوزر صاحب آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے میری ایڈوکیشن کیا ہے اچھا اس وقت آپ پاس کتنے کاریگر کام کر رہے ہیں میرے پاس اس وقت پانچ کاریگر کام کر رہے ہیں جو اس وقت کام بند کر کے چلے گئے ہیں یعنی کہ بیٹ کی مہروں میں جو اس وقت بند ہو گئی وہ جو بچے کام کر کے دیں ہیں وہ میں تھوڑا سا چھوٹ روا دیتا ہوں یہ اس وقت کچھا بیٹ یہ ابھی اس کی شیب بنی ہے یہ لگڑائی ہوگی یہ سیری لنگل شیب ہے لگڑی بھی بہتی ہے یہ لگڑی پاکستانی ہے یہ پاپولر ہے پاکستان میں دو علاقوں کا پاپولر بہت مشہور ہے ایک رابڑا کون اور ایک مہم سیرے کا پاپولر یہ بہت زبردہ سپاپولر ہے اس سے ٹیپ وال کے بیٹ منتے ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو آڑ پال کے بیٹ ہوتے ہیں اس کی لگڑی انڈ سے ہی آتی ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوتی پھر اس کے علاوہ جو اس کا ہینڈل ڈلتے ہیں یہ لگڑی بھی دنیا میں کی مخصوص علاقوں میں پیدا ہوتی ہے اس کو کین کہتے ہیں یہ برما اور انڈونیشیا سے آتی ہیں یہ برما اور انڈونیشیا سے آتی ہیں یہ ہرکی ہوتی ہے اور پھر یہ ٹوپتی نہیں لچک لیتی ہے اچھا یہ جو بیٹ آپ بھوک کرتے ہیں اس کی گارنٹی وارانٹی کیا بیٹھتے ہیں جیزا میں ابھی اپنے پھونڈ پر بھوک کر رہا تھا تو بیٹ ہٹ گیا تو گارنٹی کیا اس بیٹھ دیکھیں لگڑی کی جتنے بھی مسئلوات ہیں انڈکڑ کے حوالے سے یا کسی اور سپورٹس ایٹر کے حوالے سے لگڑی کی گارنٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بعض اوقات بیٹ سنین آؤ دور کر بیٹ ٹوپتے ہیں اور کسی بیٹھ ٹوپتے ہیں یہ بانتی ہے کہ لگڑی ناکہ سے سمال کی جائے اس میں اگوئی گار بگیرا ہوتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بیٹوں میں بیٹھ جاتا ہے اور یارگٹہ کرتے ہوئے پیچ کے پر جب بلہ فورس فولی ٹکڑاتا ہے تو بیٹ ڈیمی جونے کے چانس بڑھ جاتا ہے اچھا ربوسرا یہ ہمارے راگ مائی کی جئے گا بتائیے گا تمہیں کہ یہ ٹھوپی سی فیکٹری ہے اس کو بڑا کرنے کا ارادہ بڑا کرنے کا ارادہ تو بہت ہے لیکن اس کے لئے یہ ہے کیونکہ تیار تو ہوتی جانا پڑے گا فیمسلی بڑی ہی رات و رات ہو سکتا ہے سرمایہ بھی الحمدللہ ہے لیکن کاریگر ہمارے پاس نہیں تو ہم نے اس وقت دیس یا پچیس بیٹ ڈیلی کے تیار کرتے ہیں لیکن وہ دو سو بیٹ کے برابر ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے تھوڑا کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے ہمیں اس کی عزت ملتی ہے اور کرکٹر ہمارے بیٹ کو پسند کرتے ہیں اور اس کا محبور معافضہ بھی ہمیں بلتا ہے تو کیوں ہم پیر ان کو الکا کام کرتے ہیں یہ یوسی کا ایک بیٹ کتنے کام لچتے ہیں آپ؟ یہ یوسی کا اپنے نام کیا ہے کہ میرا نام محمد یوسف ہے مجھے پیار سے بچپن سے یوسی کرتے ہیں اچھا اچھا تو میں اب محمد یوسف یوسف تو بیٹ کا لیبل نہیں بروا سکتا اپنے نام سے کیونکہ نبیوں والا نام ہے بے ارمتی ہوتی ہے دیکھیں زمین پر بھی لگتے ہیں کندی، ڈسٹ آلود، بالے بھی لگتے ہیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا یہ میرا نی کی نیم جو بچپن سے یوسی ہے تو میں نے اس کا لیبل لگایا یوسی کیا میری ایک بیٹ کی پہچان کرتے ہیں ماشاءاللہ محمد یوسف صاحب بھی آپ بات سن رہے ہیں ان کی باتیں آپ نے سنی ماشاءاللہ اتنا پاک ان کی سکتری کو اور بڑا کرے گا اور آپ نے یہ بھی جانا کہ محمد اپنی صاحب جائے ہیں ان کے لگوڑیا جا رہے ہیں اور وہ جب بھی آتے ہیں ان سے گفشا بھی کرتے ہیں اور یوسی برانڈ کو یاد رکھئے گا کیونکہ یوسی کا مطلب یوسی نہیں محمد یوسف ہے لیکن کیونکہ ان کا بچمن میں یہ نام تا اور انہوں نے آپ نے بات سنی اپنا نام لیتا ہے اپنا نام لیتا ہے شمشان محمد کو سرگودہ سے جانا دیجئے اور اس بیٹ کو دوسری کو جانا رکھئے اللہ حافظ